نمشکار دوستو ساتھ شریکال آداب میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر مدیب سنجیما ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت ہاردیک سواگت ہے دوستو آج پرشوں کے لیے ایک جبردست نسکہ بتانے جا رہا ہوں جو سونا بسم اور ہیرہ بسم کے سنجوگ سے تیار ہوتا ہے بہت اچھے ریزلٹ ہیں دوستو آپ کو میں پورا نسکہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نہیں بنا سکتے تو ہم سے بنا بنایا بھی آپ لے سکتے ہیں دیئے گئے نوبرو پر سمپر کر کے گھر بیٹھے ملوا سکتے ہیں تو دوستو آج پرکار ہے سیدھ مکرت بجھ پانچ گرام آپ نے لے کر اس کو اچھی طرح کھر میں رگڑائی کر کے اس کے بعد آپ نے اس میں موٹی پشٹی ملانی ہے ابرک بسم ایک ہیار پٹی ملانی ہے اور اس میں بنگ بسم اچھی بنی ہوئی ڈالنی ہے سبھی چیزیں پانچ پانچ گرام ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے سورن بسم ڈیڑھ گرام ڈالنی ہے ہیرک بسم آپ نے ڈیڑھ گرام ڈالنی ہے اور آپ نے اس میں دس گرام اکرکرہ ایرانی کا پوڈر ڈالنا ہے اور دس گرام اس میں آپ نے شیلاجت ڈالنی ہے سب کو اچھے طرح ایسے کھر میں رگڑائی کر لینی ہے رگڑائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں پان کے پتوں کا رس نچوڑ کے اس میں ڈال کے اچھے سے رگڑائی کرنی ہے ایسے بڑھ ہاتھوں سے رگڑائی کرنے کے بعد آپ نے ایسی گولیں تیار کرنی ہے یہ ہمارے پاس تیار ہیں دوستو یہ آپ کا شکتی سالی نقصہ تیار ہو گیا سورن بسم ہیرے بسم بالا تو اس کو آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس سے آپ کی سمبھوگ کرنے کی طاقت بڑے گی آپ کو سمبھوگ میں سمیں لے گا ٹائمنگ بڑے گی شیکس کرتے سمیں جن کا لنگ ڈیلا پڑ جاتا ہے وہ نہیں پڑے گا بار بار سمبھوگ کرنے سے بھی آپ تھکیں گے نہیں آپ کو سانس نہیں چڑے گا اس کے سیون سے لنگ میں بہت زیادہ کٹھورتہ آئے گی آپ کے جیون ساتھی کو بھی نند آئے گا آپ کو بھی انند آئے گا بار بار کرنے پر بھی آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی کمجوری محسوس نہیں ہوگی اور اس دوائے کا اثر لانگ ٹائم تک بنا رہے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو اتنے فائدے ہوں تو آپ اس دعا کو استعمال کریں اگر آپ کو کسی بھی طرح کی پرانی سمسیا ہے جتل روگ ہے یا سیکس سبندی کوئی سمسیا ہے تو دیئے گا نمبروں پر نشولک صلاح لیں ہمیں فون کریں گھر بیٹھے آپ دعای مباسکتے ہیں دھنے بات شکریہ موسیقی